گورنر پنجاب سے تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر بیریسٹر سلطان محمود اور وفود کی ملاقات کہا کہ مخالفین اے پی سیز کرتے رہیں گے اور حکومت آئینی مدت پوری کرے گی عوام کی طاقت حکومت کے ساتھ ہے دوہزار تیس سے پہلے ہم کہیں جانے والے نہیں نیب آفیس میں مریم نواز کی پیشی کے موقع پر لیگی کارکنان کی زمانتوں کا معاملہ کیپٹن ریٹائر صفدر عبوری زمانت کے لیے انصداد دہشت گردی عدالت میں پیش عدالت نے کیپٹن ریٹائر صفدر کی عبوری زمانت میں سولہ ستمبر تک توسی کر دی بارٹا پور وہگا گاؤں میں بارہ سالہ بچے کے اغواہ زیادتی اور قتل میں ملوث صفاف ملزم گرفتار جلونی قاتل نے پندرہ روز قبل کم عمر حارون کو انٹے مار کر موت کے گھاٹ اتارا مرکزی ملزم حزیفہ کا دوران تفتیش اعترافجر علاہ آباد قصور روڈ پر نامعلوم افراد کی اندھا تھن فائرنگ موٹر سائیکل سوار راکیر خلیل فائرنگ لگنے سے موقع پر حلا پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ملزمان کی تلاش جاری سیسی پیوز صاحب سے بات بھی ہوئی ہے صبح آج پرانیستر صاحب کے نوٹس میں بھی یہ چیز آئی گئی تھی انہوں نے ایڈی پی پنجاب کو بھی ہدایت جاری تھی ہے سیسی پیوز صاحب سے بھی خود بات ہی ہے اور اس ایشو کے اوپر سپیشلی ٹاسک کیا گیا ہے سیسی پیو لاہور کو خود اس کی نگلانی پر وزیراعظم کے معاون خصوصی نے موٹو وے واقعی انتظامیہ کی نا اہلی قرار دے دیا شہزاد اکبر بولے کہ وزیراعلا آئی جی سے بات ہوئی ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک سیسی پیوز کو سوق دیا خاتون سے زیادتی کے ملزم جلد گرفت میں ہوں گے سیسی پیو محمد عمر شیخ کی یقین دہانی کہا کہ خاتون کو انصاف دلائیں گے سیسی ٹی وی کیمرہ سے بھی مدد لی جائے گی کہانی یہ ہے کہ یہ خاتون اگر آپ کی علم میں ہو تو رات ساڑھے پارہ بجے ڈیفنس سے نکلی ہیں اتا جارے کے لیے گوش رہوالا اب نتہلے تو یہ حرانوں کے تین بچوں کی ماں ہے اکیلی ڈرائیور ہے آپ ڈیفنس سے نکلی ہو آپ شیدہ روڈ لو جی ٹی روڈ جہاں پہ آبادی اور گھر چلی جاؤ اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم از کم اپنے پیٹرول چک کرو سی سی پیو کو خاتون پر واقعی کا ملبہ گرانا مہنگا پڑ گیا سوشل میڈیا پر ہنگامہ برکا محمد عمر شیخ پر کڑی تنفید بیان کا مقصد خاتون کو ذمہ دار پر آر دینا نہیں تھا سی سی پیو کی وضاحت ایسے دینس کرائیم میں لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف ہم نے پولیس سے کہا ہے کہ سخت ترین کارروائی کی جائے موٹر میں واقعی کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے ملزمان کو نشان عبرت بنا دیں گے گورنر چوبی سیور بولی کے متاثرہ خاتون اور ان کے اہل خانہ کو انصاف کا یقین دلاتا ہے خاتون کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو سخت سزا بھکتنا ہوگی وزیراعلا پنجاب عثمان مزدار کی یقین دہانی راجہ بشارت کا غفلت کے مرتقے پولیس ملازمین کے خلاف کارروائی کا امدیا موٹر میں صد سے محفوظ دوزرگاہ ہے غیر محفوظ کس کی نہ اہلی کی وجہ سے ہوئی شہواز شریف کا سوال سراج الحق کی حکومت کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے اٹھانیس گھنٹے کی محلے موٹر میں واقع پر ملک کی پہلی انجیو چھاپ بھی میدان میں آگئی خواتین پارلمنٹیرینز نے ملزمان کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کر دیا موٹر میں پہ جو یہ واقع ہوئے یہ انتہائی تقریف دے واقع ہے اور اس کی بھرپور مسامت کرتے ہیں ہم موٹر میں کو پکڑ کے ایک عبرتناک سزا دی جائے گی we have to set an example because میں نہیں expect کرتی کہ میں کسی عورت سے کھوں اپنے گھر سے باہر نکل کے کارنمی کا حصہ بنو جب تک میں اس کو security نہیں پروائید کر سکتا موٹر وے واقعے کا معاملہ پنجاب اسیمبلی جا پہنچا توجہ دلاؤ نوٹس جمع موٹر وے پولیس رابطے کے باوجود ایک گھنٹے تک نہیں پہنچی توجہ دلاؤ نوٹس کا مطل آئی جی کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس خاتون سے زیادتی کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے اقدامات کا حکم کہا کہ آئندہ جس علاقے میں ایسا واقعہ ہوا ذمہ دار افسر جواب دے ہوگا نوہ برس کے دوران شہر میں اجتماعی زیادتی کے کیسز میں ریکارڈ اضافہ سات ماہ کے دوران باسک مقدمات رپورٹ ہوئے پولیس صرف اٹھائیس کیسز کو فریس کر سکی گورنر پنجاب سے آئی جی انام غنی کی ملاقات امن و امان پر باتشید چودی سورہ کہتے ہیں کہ پولیس سمیت تمام اداروں کو سیاسی مداخلت سے پاک کر رہے ہیں سی سی پیو کی گریڈ بیس سے اکیس میں ترقی کیوں نہیں ہوئی لاہور رن نے سراغ لگا لیا اہم دستاویزات منظر عام پر دستاویز نے محمد عمر شیخ کو مالی اخلاقی اعتبار سے کرپ قرار دیا گیا مالک احمد خان کی آئی جی سی سی پیو تایوناتی کے خلاف درخواست ہائی کورٹ نے اعتراض لگا دیا مطمئن کردے درخواست قابل سمات اور آپ متاثرہ فریق ہیں چیف جسٹس کے رمان میں کہتا ہوں کہ نیب جو ہے نیب اٹس سیلف جو ہے وہ اپنے ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا جو کچھ ہو رہا ہے اوپر سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے گورنمنٹ کر رہی ہے اور یہ جو اس قسم کی ہے جو ہے نا کہ جی وہ جی عثمان مزار کو بلا لیا ہے وہ جی فلاں کو بلا لیا ہے یہ صرف بیلنس کرنے کے جو ہے وہ ہتھکنڈے ہیں مکہ پاتے عمل شروع ہو جکا نواز شریف کے لیے جو گڑا کھوڑا اب حکومت اس میں گرے گی رانہ صلی اللہ کی گھنگرج کہا کہ نیب حکام نوکری کے غلام ہیں اے پی سی میں عوام کو خوش قبری ملے گی بری حق ہے کہ لوگ آل پارٹی کانسس بلائیں مظاہرہ کریں پروٹیسٹ کریں لیکن میرا تو مشورہ ان کو یہی ہے کہ اپنا جو ہے پانچ سال کے لیے عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے تو پانچ سال ہمیں کام کرنے میں نواز شریف کی وادسی قانونی طریقے سے ممکن حکومت قانونی راستہ اختیار کرے گی گووینر نے کہا کہ دنیا حیران ہے پاکستان نے کرونا پر کیسے قابو پا لیا ملک کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے ملک کا مستقبل محفوظ ہاتھ نواز شریف پہلے بھی واپس آئے اب بھی آئیں گے عزوہ بخاری کہتی ہے کہ عربوں کی کرپشن کی بات کرنے والے اب توشہ خانہ کی گاڑی پر آ گئے ہیں بہو بیٹیوں کو بلانا شروع کر دیا سروسز ہسپٹل انتظامیہ کو ناب میں بلانے کا خط جالی نکلا ہسپٹل انتظامیہ کا سائیبر کرائنسٹیل سے رابطہ لاہور رنگ کو ناب کا خط دینوارے شخص کی سی سی ٹی وی فوٹش موصول مزیر ہاؤزنگ نے اقبال ٹاؤن میں نو تامیر شدہ تڑک کا اختیطہ کر دیا سبائی وزیم یا محمود رشید کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت عوامی فلاح کے منصوبے مکمل کر رہی ہے مزیریالہ کی سینئر صحافی محسن گورایا کے گھر آمد اسمان بزار نے محسن گورایا سے ان کے والد کے انتقال پہ تازیت کی مرہوم کی روح کے عیسیٰ لسوا کے لیے فاتح خانے سبائی وزیر انسانی حقوق اور اقلیتی امور کا شائن پر فیکشن بیورو کا دورہ بیورو میں مقیم بچوں بچیوں سے ملاقات اجاز عالم اگستن نے بچوں کو دی گئی سہولیات کی تاریخ کی کورونا کے حملے تسلسل سے جاری پنجاب میں مزید بہتر نئے کیسز رپورٹ صوبے میں مریضوں کی مجموعی تعداد ستانبے ہزار چار سو اکسٹ لاہور میں بھی متابد افراد موزی وائرس نے مطلع سکولز میں بچوں کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے اقنابات سرکاری لیبورٹریز کے سٹاف کی پول سامپننگ کی تربیت مکمل محمد اسمان کہتے ہیں کہ بچوں کی حفاظت اولین ترجیق ہے اور سبائی وزیر سپیشل ایڈوکیشن ایم پی اے شاہدہ احمد کا نور تھلسیمیا فاؤنڈیشن کا دورہ چوہدری محمد اخلاق کی زیر علاج بچوں سے ملاقہ خیریت دریافت کی تحایت بانٹیں